اسلام علیکم اسٹوریل میں ہم بات کریں گے گول سرچ آفریٹرز کی جو کہ میری ایسی او میں سب سے فیورٹ چیز ہیں اور سب سے زیادہ میں استعمال کرتا ہوں لگ بگ ہر سرچ میں اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے ڈبل کیوٹیشن ڈبل کیوٹیشن سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گوگل میں جب آپ کسی ورڈ کو ڈبل کیوٹیشن میں لکھتے ہیں تو اگر پیج میں وہ ورڈز ہوں تو وہ شو ہوتا ہے جیسے فرکزمپل میرا نیم اگر علیم اقبال ہے تو میں گوگل پہ لکھوں گا تو جن جن ویب سیٹس پہ علیم اقبال آ رہا ہے وہ ساری شو ہو جائیں گی اس کا اور سب سے زیادہ یوز جو کیا جاتا ہے ایسی او میں وہ ہوتا ہے ڈبل کیٹ کونٹینٹ کے لیے آپ سمپلی ایک لائن کوپی کریں اور اسے گوگل پہ سرچ کر دیں تو یہ جو جو بھی اس ویب سیٹس کی کوپیز ہیں اس آرٹیکل کی انٹرنیٹ پہ جہاں جہاں بھی کوپیز ہیں وہ ساری شو ہو جائیں گی تو اس ٹائم یہ جو ہے آرٹیکل کامز کام ففٹی ٹو پیجز پہ ہے اگر آپ نے انٹرنل ڈبلی کےٹ انٹرنل ڈبلی کےٹ کونٹینٹ چیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں فر اگزمپل یہاں سے ایک لائن کوپی کی اسے ڈبلی کیوٹیشن میں اور آگے سائٹ یہاں پہ آپ کے اپنی ڈومین کا نیم تو یہ دیکھیں اب یہ ایک آرٹیکل جو ہے یہ کافی زیادہ ویب سیٹس کے اوپر ہے یہ سوری پہلے آنا تھا اور یہ بات میں جیس کی دیکھتے ہیں یہ دو پیجز پہ ہے تو یہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد نیکسٹ اپریٹر اور اور میں ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے دو ورڈز کے ریزلٹ سیم پیج پہ دکھانے ہو یہ اپریٹر ویسے اتنا زیادہ آج کل ورک نہیں کر رہا اس کے بعد یہ ہے اس کی بھی سیم صورتحال ہے اس کے بعد یہ مائنس مائنس سائن بھی بہت یوزفل ہے فور اگزمپل میں ایک سرچ کرتا ہوں علین اور مائنس اقبال اب یہ جتنے بھی پیجز پہ اقبال کا ورڈ ہے وہ شو نہیں ہوں گے یہاں پہ ایک نورمل سرچ ہوتی ہے وہی میں آپ پہ دکھا دیکھتا ہوں یہ ایک نورمل سرچ ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھ ستے ہیں علین اقبال کافی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں میں نے مائنس اقبال کر دیا ہے پھر جہاں جہاں اقبال کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ شو نہ ہو تو اس لئے وہ سارے ہائیڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ فریزز بغیرہ شو کرانا ورڈ کے اگر اقبال سے رلیٹڈ کو ورڈ ہے تو وہ بھی سارے شو ہوں گے لیکن یہ بھی جو ہے آج کل ورک نہیں کرتا اتنا خاص بریکٹر سائن استعمال ہوتا ہے ملٹیپل اپیٹرز کو یوز کرنے کے لیے جیسے فور گیمپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفائن کا ورڈ ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کی ڈیفینیشن چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں ڈیفائن لکھا ہے تو یہ آگیا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ آپریٹر میں فیسنلی یوز کرتا ہوں وہ کیج آپریٹر ہے یہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ کی جو گوگل میں سٹور کیج ہے وہ شو کرائے گا اس کے بعد فائل ٹائپ جو ہے یہ تو سب سے زیادہ فیورٹ اپریٹر ہے میرا اس میں فور اگزیمپل آپ نے کوئی بھی ای بک فائنڈ کرنی ہو تو یہ فائل ٹائپ آگے پی ڈیف لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ای بک آگی اس طرح اس سے ای بک فائنڈ کرنی کافی آسان ہوتی ہیں اور اسے دوسری اپریٹر کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فور اگزیمپل یہ ویب سائٹ ہے یونیورسٹی کی سوری گجرمال بورڈ کی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کون کون سے پی ڈی ایف ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے پی ڈی ایف آ جائیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میٹرک کے کون کون سے ہیں تو میں یہاں پر میٹرک لکھوں گا تو یہ جتنے بھی میٹرک کلیٹیڈ ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں گے اس کے بعد سائٹ جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے سارے پیجز گوگل میں دیکھنے ہیں تو اس کے لیے سائٹ کا استعمال کریں گے اگر آپ نے کسی یو ایرل کو دیکھنا ہے کہ وہ انڈیکس ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے یو ایرل کو دیکھنا ہے کہ یہ انڈیکس ہے یا نہیں تو آپ ایسے لکھیں گے تو یہ آ جائے گا اگر انڈیکس ہوا تو ریلیٹیڈ ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کی سیمیلر ڈمیز فائنڈ کرنے کے لیے اور یہ بینگ کی ایک لیٹی جو ویب سائٹ ہے یا ہو یہ سارے سار چینجن آگئے ہیں اس طرح آپ اپنے کمپٹیٹرز کی ڈمینز فائنڈ کر سکتے ہیں ان ٹائٹل ان ٹائٹل ہوتا ہے ایسے پیجز فائنڈ کرنے کے لیے جو ٹائٹل میں کوئی خاص ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں فرک سیمپل یہ والے اپریٹر زیادہ تر استعمال کی جاتے ہیں سائٹ اپریٹر کے ساتھ تو یہاں پر میں لکھا ہوں جی پی او جی پی او کے ریلیٹل جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں یہ گرافک کارڈز کے جتنے بھی ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اس طرح یہ جو ٹائٹل والے ہیں یوریلز ان کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کے بعد آل ان ٹائٹل ہوتا ہے ملٹیپل ورڈز کے لیے یہ آل ان ٹائٹل یوز کیا جاتا ہے سائٹ کے بھی آرہا ہے اس کے بعد ان یوریل یہ آپ نے دیکھنا ہو کہ کتنی ویب سائٹ کی یوریلز میں گوگل آتا ہے تو وہ آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم فیفی ٹو ورڈز ویب سائٹس ہیں جن کے یوریلز میں گوگل آتا ہے اگر میں نے اپنی ویب سائٹ کے دیکھنا ہو کن پیجز میں آتا ہے جی پیو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیج میں یوز ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بھی آل ان یوریل یہ آل والے جو ہیں یہ اجازہ تر سائٹ پر فرق نہیں کرتے یہ سائٹ کے بغیر لکھنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ان ٹیکسٹ ہوتا ہے اگر میں نے کوئی آرٹیکل فائنڈ کرنا ہو جس پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہو یہ سارے آرٹیکل شو ہونے لگ پڑیں گے جن میں جی پیو یوز ہو رہا ہے اور یہ ہائیلائٹ بھی ہو جائیں گے کے بعد آل ان ٹیکسٹ یہ بھی دومین کے ساتھ ہائیلائٹ بھی آہ یہ آراؤنڈ والا بھی آوڈیٹڈ ہے اس کے بعد یہ ویڈر چیک کرنے کے لئے سٹوک سٹوک چینج کرنے کے لئے یہ ایسی ویڈیٹڈ تو نہیں ہے یہ ایپل کے یہ فور اگزمپل آپ نے سورس چیک کرنا ہو کسی نیوز کا تو وہ آپ اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ برینڈ نیم لکھیں گے تو یہ جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ ہیں اس ڈومین کے ریلیٹڈ ہیں ایپل کے جو آرٹیکلز ہیں وہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد اینکر فائن کرنے کے لئے اینکر یعنی کے جو لینک کی دوسری ویب سائٹ کو جب ہم دیتے ہیں تو اس میں جو اینکر استعمال ہوتا ہے وہ جو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں انہیں اینکر کہتے ہیں اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کون کون سے پیجز ہیں جہاں سے میں نے سی پیو کے دیئے ہیں لنکس تو یہ پیجز و شو ہو جائیں گے اس کے بعد آل اینکر یہ زیادہ ورڈز یوز کرنے کے لئے یہ بھی ڈبل کیوٹیشن کی طرح ورک کرتا ہے اس کے بعد یہ تو ایسے آوٹ ڈیٹڈ ہے اور یہ آتر فائنڈ کرنے کے لئے یہ بھی ویسے سوری بھی ڈس کونٹینیوڈ ہو گیا ہے یہ بھی ویسے سوری بھی ڈس کونٹینیوڈ ہو گیا ہے یہ بھی ٹائٹل کی طرح یہ بھی ڈس کونٹینیوڈ اور یہ بھی ڈس کونٹینیوڈ بھی ڈیٹ ٹرینڈ چیک کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سپیسپکٹ ڈیٹ کے اندر کوئی ریزرٹ دیکھنے ہوں یہ تو اتنا امپورٹن نہیں ہے ویسے یہ بندہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے کسٹم رین سے اس کے بعد یہ ہی تھے تو امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے گروپ پر جوئن کر سکتے ہیں تھنکس ووچنگ، ہیو نائس ڈے، اللہ حافظ